اس مورتی میں ہمارے سماز کا کھون پسینا لگا ہے کہ آپ ان مندروں میں پڑھا پاٹ کرنا بند کر دوگے کیا کیا چھوڑوگے آپ آپ کو سمجھنا پڑے گا دیس ایسے نہیں جلتا آپ نفرت پھرارے ہو آپ جہر کھول رہے ہو پورے دیس کو باٹ رہے ہو کون ہاں بلو جنہوں نے ہمیں ہجاروں جاتیوں میں بٹا یہاں جاتی کس نے بنائی اور جاتی کے بننے سے کس کو فائدہ ہوا اور جاتی کے بننے سے کس کو لقصان ہوا یہ تمہیں سمجھنا ہوگا اگر ہمارے سماز کے لوگوں کی مندر پرویش پرہتیا ہوگی اپمان ہوگا میں اپنے سماز کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جاں اپمان ہو مہا جانا بند کر دو ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت کو لکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم اپنے بھائیوں کے قدل ہوتا نہیں دیکھ سکتے آپ ہماری چھوپڑیاں چالاتے ہو یہ بند کر دو ورنہ ایک سہلاب آئے گا جس دن ڈوکٹر بابا سب امبیٹ کر کم ماننے والے لوگ کھڑے ہو گئے تم سمجھنا ہی پاؤگے کتنی جیلیں بناوگے کتنے لوگ کو جیل میں ڈالوگے جھوٹے مکتے میں بلا کر آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی ہم کروڑوں لوگ جس دن گھر سے نکل پڑے جیل جانے کے لیے تمہاری جیلیں بھی کم پڑ جائیں گی اور تمہارے گھر بھی کم پڑ جائیں گے کہ آپ یہ سارے میڈیا چینل کو دیکھنا بند کرو یہ کیول نفرت پھیلاتے ہیں یہ کیول نفرت پھیلاتے ہیں یہ بھارت سے ان کو پیار نہیں ہے یہ گھڑڈار لوگ ہیں یہ دیش کو توڑنے کی ساج اس میں سامر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پلواما کی گھٹنا کا جو اجاگر کیا ہے سچ ماں کے اس وقت کے راجعبال ستپال ملک جی نے ان میڈیا چینل کی ہمت نہیں ہو رہی اس کو پرچارچہ کر لے ارے ایک عطیق کے ساتھ جو ہوا یعنی قانون کی سرکشہ میں ہی لوگوں کو مروا دیا ارے گنڈے کوئی ہو اے نہ ہو مافیہ ہو تو سرکار سجا دینا کس لیے ہے کس لیے ہے کس لیے ہے کورٹ اگر سب لوگ اوزار ہتیار اٹھا لیں گے ارے ایسے ہی مارنے لگ جائیں گے تو پھر دیش بچے گا کیا لیکن پلواما کا جو کھلا سا کیا جو چالیس ہمارے جوان مارے گئے تین سو کلو آر ڈی ایکس لے کر ایک گاڑی گھومتی رہی اور وہاں جا کر ٹکرا کے ہمارے سینکوں کو مار دیا اور انہوں نے جو کھلا سا کیا کہ وہ سینک جوانوں نے کیور پانچ پلین مانگے تھے کہ ہمیں پلین سے وہاں تک پہنچا دو ان کو پلین مہیا نہیں کرائے ان کو پلین مہیا نہیں کرائے خود کے لیے آٹھ ہزار کروڑ کا پلین کھریدی لیا لیکن سینکوں کو وہاں تک بھیجنے کے لیے پانچ پلین نہیں دے سکتے اس پہ ہمارا میڈیا چرچہ نہیں کرتا ہمارا چرچہ کرتا ہے تو نفرت کے لیے ہندو مسلمان کرتا ہے لیکن ساتھ کیوں یہاں ایک بہت مہکن بات ہے جو میں کرنے آیا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈوکٹر بابا سب امبیٹ کر کا وہ آجادی کان دونن جس میں انہوں نے ہمارے سارے تین ہزار سال کی گنامی کو توڑنے کے لیے اپنے چار چار بچے گما دیئے اپنے چار چار بچے گما دیئے ماتا رمہ بھائی کو اپنی پتری کو جنہوں نے ڈوکٹر بابا سب امبیٹ کر کو امبیٹ کر بنایا ماں نائک بنایا ماتا رمہ بھائی کو گما دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے چار بچے اپنی پتنی کو گما دیئے ہوئے اپنے پورے جیون کو جلا کر ہمارے جیون میں پرکاوس پیدا کیا ہمارے جیون میں سارے حق ادکار جو ملے ہیں وہ ڈوکٹر بابا سب امبیٹ کر نے اپنے پورے جیون کو جلا کر ہمیں دیئے ہیں لیکن آج وہ سارے حق ادکار چھن رہے ہیں انہوں نے ہمیں ڈوکٹر انجینئر جج کلیکٹر سائنڈل پروفیسر بننے کا راستہ بنایا انہوں نے ہمیں ریجرویشن دے کر بڑی بڑی کرسیاں دی انہوں نے ریجرویشن کی بیوستہ کر کے ہمارے لوگوں کو ایم پی ایم ایل اے منتری بننے کا راستہ بنایا لیکن ان کو پتا نہ تھا ان کو اس بات کا آباس نہ تھا کہ جو لوگ ہمارے ایم پی ایم ایل اے منتری بنیں گے وہ ڈوکٹر باوہ سا بمبیٹ کر کے قربانی کو بیگار کر دیں گے انہیں کے رہتے ہوئے ہمارے سماج کے سارے حق ادکار چھن گئے انہیں کے رہتے ہوئے جب سارے ہمارے سماج کے حق ادکار چھن رہے تھے تو ہمارے سانسد ودائک منتری کیا کر رہے تھے وہ گنگے بھیرے بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے بھائیوں کا قتل ہو رہا ہے بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے ہماری چھوپڑییں جلائی جا رہی ہیں کہتے ہیں بھوجن ماتا کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے یہ دلت مہیلہ نے بنایا ہے دلت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی بھارت کے اندر کھیت ہے جہاں جتنے پرکار کی فصلیں اگائی جاتی ہیں بے سک کھیت کا مالی کوئی بھی ہو لیکن مزدور کے طور پر فصل اگانے کا کام ہمارا یہ بھوجن سماج کرتا ہے یہ مہیند کا سماج خوصل اگاتا ہے جتنے پرکار کا ان اگائی جاتا ہے ہمارے سماج کے لوگ اگاتے ہیں ہمارا کھون پسینہ اس میں لگا ہے تو پھر اس کھانے کو آپ کیوں کھاتے ہو اگر آپ دلت مہیلہ کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے انکار کرتے ہو تو اس کھانے کو چھوڑ دو اس کو اگانے والے تو ہمارے اس مہیند کا سماج کے لوگ یہ نا جلس پتالوں میں آپ علاج کراتے ہو ان اسپتالوں کا مزدور کے طور پر نرمان اپنا کھون پسینہ بہا کر ہمارے سماج کے لوگ کرتے ہیں تو آپ کیا ان اسپتالوں میں علاج کرانا بند کر دوگے جن کالیجوں میں تمہارے بچے پڑتے ہیں جن اسکولوں میں تمہارے بچے پڑتے ہیں ان اسکول اور کالیجوں کا نرمان مزدور کے طور پر ہمارے سماج کے مہیند کا سماج کرتے ہیں بھوجن سماج کے لوگ کرتے ہیں ان کے نرمان میں ہمارا کھون پسینہ بہا ہے تو کیا آپ اپنے بچوں کو کولیج میں پڑھانا اسکول میں پڑھانا بند کر دوگے ارے جن چپلوں اور جوتوں کو آپ پہنتے ہو ان جوتے چپل کو ہمارے سماس کے لوگ بناتے ہیں جو کپڑے آپ پہنتے ہو ان کپڑے کو روئی سے دھاگا دھاگے سے کپڑا بنانا اور سلنا دونوں کام ہمارے بہوچن سماس کے لوگ کرتے ہیں کیا آپ کپڑا پہننا بند کر دوگے ارے جس مندر میں جا کر آپ پوجہ ارچنا کرتے ہو جس بھگوان کی آپ پوچھا کرتے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پتھر کو تراز کر اس کو مورتی بھگوان کی بنانے کا کام بھی ہمارے محلت کا سماج کے لوگ کرتے ہیں اس مورتی میں ہمارے سماج کا کھون پسینا لگا ہے کیا آپ ان مندروں میں پوچھا پاٹ کرنا بند کر دو گئے کیا کیا چھوڑو گے آپ آپ کو سمجھنا پڑے گا دیش ایسے نہیں چلتا آپ نفرت پھیلارے ہو آپ جہر کھول رہے ہو پورے دیش کو باٹ رہے ہو کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ہجاروں جاتیوں میں بٹا کون ہیں وہ لوگ یہ آپ سب کو سمجھنا پڑے گا کون ہے جس نے ہمیں ہجاروں جاتیوں میں بٹا چار ورن میں بٹا جب پورے دنیا میں ورن بیوستہ نہیں ہے پورے دنیا میں جاتیاں نہیں ہے تو یہاں جاتی کس نے بنائی یہاں جاتی کس نے بنائی اور جاتی کے بننے سے کس کو فائدہ ہوا اور جاتی کے بننے سے کس کو نقصان ہوا یہ تمہیں سمجھنا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جاتی کیونکہ سے فائدہ ہوا ہے یہ نقصان ہوا نقصان ہوا نا اور جس نے جاتی بنے ہی وہ فائدے میں چڑھا وہاں آپ چڑھا رہے ہو جا اس کے گھر میں رہا ہے کیوں چڑھا رہے ہو بھائی جانا بند کر دو ایسی جگہ جہاں آپ کو سممان نہ ملے پرطاب گھڑ کے اندر آپ نے گھٹا دے کیونکہ اب ایک سال پہلے کی مندر میں ہمارے دلد بھائی گئے مورتی چھولی تو اس کی ہتیا کر دی اگر ہمارے سماج کے لوگوں کی مندر پرویق پر ہتیا ہوگی اپمان ہوگا میں اپنے سماج کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جا اپمان ہو وہاں جانا بند کر دو ابھی امر مت کرو ابھی لڑائی لڑنی ہے ابھی تو سماج کی پوری آجادی کی لڑائی لڑنی ہے آئی اس لڑائی مگر ہماری جان بھی چلی جائے تو کوئی گم نہیں ہے جو ڈوکٹر بابا سب مبیٹ کر چاہتے تھے کہ ہمارے نیتا کیسے ہونے چاہیے جو سماج کی آواز بنے سماج کی تو تکلیف کو مجبوطی کے ساتھ سنچت ویدان سبان ہوتا ہے لیکن ہمارے نیتاؤں نے دھوکہ دیا میں آپ کو پرومیس کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ گرداری میں ہونے نہیں دوں گا اس لڑائی کو ہم لڑیں گے اس لڑائی کو لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی ہم ہارنے والے لوگ نہیں ہیں ہم سوابی مانی لوگ ہیں ہم ڈوکٹر بابا سب مبیٹ کر کی سنطان ہیں ہم سمرات اصوک کی سنطان ہیں ہم سندگرو رویداز کی سنطان ہیں ہم لوگ محنت کا سلوگ ہیں کما کے کھانے والی لوگ ہیں ہمیں تمہارا دس بیس کلو اناج نہیں چاہیے ہمیں سبمان اور سوابی مان کا جیمن چاہیے ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت کو لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم اپنے بھائیوں کا قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتے آپ ہماری چھوپڑیاں چالاتے ہو یہ بند کر دو ورنہ ایک سہلاب آئے گا جس دن ڈاکٹر بابا سب ام بیٹ کر کم ماننے والے لوگ کھڑے ہو گئے تم سمل نہیں پاؤ گے کتنی جیلیں بناو گے کتنے لوگ کو جیل میں ڈالو گے جھوٹے مکتے میں بنا کر آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی ہم کروڑوں لوگ جس دن گھر سے نکل پڑے جیل جانے کے لیے تمہاری جیلیں بھی کم پڑ جائیں گی اور تمہارے گھر بھی کم پڑ جائیں گے ہم اپنے سماس کے سوابیمان کے لیے سممان کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا کریں گے چونکہ اب تو میں پردہ فاس کر کے چھوڑوں گا ہے ان سارے جو جو سڑی انتر کرنے والی سرکاریں ہیں ان سرکاروں نے کیا سڑی انتر کیا ساہت تمہیں پتا بھی نہیں ہے چونکہ کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے بلکل صحیح کہا میرے ساتھی نے میرے ساتھی ادھر بیٹے سومی چوہان جی انہوں نے صحیح کہا کہ آپ یہ سارے میڈیا چینل کو دیکھنا بند کرو یہ کیول نفرت پھیلاتے ہیں یہ کیول نفرت پھیلاتے ہیں یہ بھارت سے ان کو پیار نہیں ہے یہ گھڑڈار لوگ ہیں یہ دیش کو توڑنے کی ساجس میں سامر ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پلوامہ کی گھٹنا کا جو اجاگر کیا ہے سچ وہاں کے اس وقت کے راجعبال ستپال ملک جی نے ان میڈیا چینل کی ہمت نہیں ہوئی اس کو پرچرجہ کر لے ارے ایک عطیق کے ساتھ جو ہوا یعنی قانون کی سرکسہ میں ہی لوگوں کو مروا دیا اور گنڈے کوئی ہو اے نہ ہو مافیہ ہو تو سرکار سزا دینا کورٹ کس لیے ہے کس لیے ہے کورٹ اگر سب لوگ ہو جار ہتیار اٹھا لیں گے اور ایسے ہی مارنے لگ جائیں گے تو پھر دیش بچے گا کیا پھر قانون ویبستہ بچے گی کیا پھر کورٹ کچھرے کی ضرورت ہے کیا اس پر چرچہ سارے ٹی وی چینل پر چرچہ کروا رہے ہیں لیکن پلواما کا جو کھولا سا کیا جو چالیس ہمارے جوان مارے گئے تین سو کلو آر ڈی ایکس لے کر ایک گاڑی گھومتی رہی اور وہاں جا کے ٹکرا کے ہمارے سینکوں کو مار دیا اور انہوں نے جو کھولا سا کیا کہ وہ سینہ کی جوانوں نے کیون پانچ پلین مانگے تھے کہ ہمیں پلین سے ہمارے تک پہنچا دو ان کو پلین مہیا نہیں کرائے اس پر ہمارا میڈیا چرچہ نہیں کرتا ہمارا چرچہ کرتا ہے تو نفرت کے لیے ہندو مسلمان کرتا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں چونکہ اس سارے ساجیس میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے دلیتوں کا پچھڑوں کا آدھیوازیوں کا مائنورٹیز کا آپ کا نقصان ہے چونکہ جب دنگے ہوتے ہیں یا جو دھارمک جلوس نکلتے ہیں اس میں جب تلوارے لہراتے رہتے ہیں گیروے کلل کے کپڑے ڈال کر آپ کو کبھی دھیان سے دیکھنا اس میں ان جاتیوں کے لوگ نہیں ملیں گے جو دیش کے سارے سنسادوں پر قبضہ کر کے بیٹے ہیں جن کے گھروں میں مندروں کا چڑھاوا جاتا ہے اس سماج کے لوگ ان دھارمک جلوس میں نہیں ملیں گے اس سماج کے لوگ ان دنگوں میں نہیں ملیں گے جو لوگ پورے دیش کے بزنس میں قبضہ کیے ہوئے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈالیت پچھڑے آدیباسی آپ لوگ کی جان اتنی سستی ہے کیا آپ لوگ کا استعمال کر کے دنگوں میں استعمال کرائے جاتا ہے اور جب دنگے میں مرنے والا تو مر گیا جس نے مارا وہ جیل گیا اور اس کے مابا پروپرٹی بیج اس کا کیس لڑنے پر لگا دیتے ہیں لگاتے ہیں ان کی نہیں لگاتے تمہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے ایک لیسٹ بھی دیکھی جو گجرات میں دوزار دو میں دنگے ہوئے اس میں لگ بگ سولہ سو کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ان سولہ سو کے قریب جو لوگ گرفتار ہوئے آپ کو جان کے تاجوب ہوگا اور آپ کو پتہ لگنا چاہیے سچ کا اس کے اندر پچھانویں پرشنٹ لوگ انسوچی جاتی جنجاتی پشڑے ورد کے لوگ جیل گئے پچھانویں پرشنٹ بھائی ادھر کوئی کیا کر رہا اس کی طرف دھیان دے نہیں کہ آپ کو ضرورت رہی ہے وہ داروپی رکھے داروپے دھیان دے ہوگتا آپ اصلی چیز سے بیگ جاؤ گے یہی تو ستیناس ہے ہمارا کہ ہمارے گریب سماج کے لوگ محنت کرنے والے لوگ ان میں کچھ لوگ کے اول سراب کی بھی سے برباد ہو جاتے ہیں ہم آپ کو نسے سے دور رہنا ہے پڑیا پڑائی کو اپنا ہتھیار بنانا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کسی بھی پرکار کے جب دنگے ہوتے ہیں تو اس میں مارا گریب جاتا ہے جیل بھی گریب جاتا ہے برباد گریب ہوتا ہے اپنے بچوں کو سمجھائیے کسی بھی دنگے میں ہمارا دلیت پچھڑ آدیوہ سی سامل نہیں ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا استعمال نہیں ہونا دینا چاہیے ہمیں جاغ رکھ ہونا ہے ان سرکاروں نے اتنا بڑا سڑی انترہ چاہے یہ درم کے نام پہ دنگہ کرواتے ہیں اور دنگوں میں گریبوں کے بچے جیل جاتے ہیں اس سے ہمیں جاغ رکھ ہونا ہے اور دوسری بات سرکاروں نے ایک ساجی سے رچی ہے ڈوکٹر بابا سب امیٹ کر نے راستہ بنایا تھا فری میں پڑھ کے ہمارے بچے جج انجینئر ڈوکٹر کلیکٹر سائنٹیز پروفیسر بنے اور بنے گریب کو بچے بنے انجینئر بنے ڈوکٹر بنے کلیکٹر بنے سائنٹیز بنے پروفیسر بنے لیکن آج سرکاروں نے جان بوچھ کر سرکاری کولیجوں کے بھی پیس اتنی زیادہ کر دی اگر آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہو ڈوکٹر بنانا چاہتے ہو وکیل بنانا چاہتے ہو سرکاری کولیج کے اندر ایک کورس کو کرنے کے لئے پندرہ لاکھ روپیہ چاہیے پندرہ لاکھ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسٹی ایسٹی او بی سیو مائنورٹی کے 99 پرسنٹ لوگ اپنے بچے کی یہ ڈگری کرانے کے لئے انجینئنگ میڈیکل لاؤ یا میلیجمنٹ کی ڈگری کرانے کے لئے کہ آپ پندرہ لاکھ خرچ کر پائیں گے کیا سرکاری کولیج جنتہ کے پیسے سے ٹیکس کے پیسے سے بنا ہے اور وہی جنتہ اس کولیج کے اندر اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتی چونکہ اس کے پاس پندرہ لاکھ روپے نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمیں ایسی سرکاروں کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھا نہ سکے کیا ہمارے ایسی سرکاروں کی ضرورت ہے جو ہمارے علاج کا کھچ نہ اٹھا سکے کیا ہمارے ایسی سرکاروں کی ضرورت ہے جو ہمارے یوان کو روجگار نہ دے سکے کیا ہمارے ایسی سرکاروں کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو دنگوں میں جھکے لیتی ہے جو ہمارے زینیبوں کو سرکسہ نہ دے سکے بیمان اکلبتے نہ کرا سکے کیا ہمیں ایسی سرکاروں کی ضرورت ہے نہیں ہے تو ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر سے ایک آجادی کی لڑائی کی جررت ہے جو ڈاکٹر بابا سے بمبٹ کر ہمیں دے کر گئے تھے پڑھائی مہنگی کر کے پڑھائی چھیل لی اور جو نوکریاں مل جایا کرتی تھی وہ ٹھیکے داری پرتھا کو دے دی اور ٹھیکے داری پرتھا میں گریبوں کا سوسن ہوتا ہے آدھی تن کا ٹھیکے دار کھا جاتا ہے جو پوری پیسے مانتا اس کو نوکریاں سے نکال دیتا ہے آؤٹسورچ کر کے ہمارا بیڑا گرک کر دیا ہماری نوکریاں بھی چھیل لی اور مہنگی پڑھائی کر کے ہماری پڑھائی بھی چھیل لی تو جو تھوڑے بہت بچے ہمارے گاؤں سے نکال کے جج انجینئر ڈاکٹر کلیکٹر سائنٹیس پروفیسر بنے تھے اب وہ راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا اب ہمارے بچے بڑے بڑے افسر نہیں بن پائیں گے چونکہ بڑھائی اتنی مہنگی کر دی کہ آپ پڑھ نہ پائیں اور سرکاری جتنی نوکریاں تھے ان کو پرویٹ ہاتھوں میں ٹھیکے داری کو دے دیا اور جو بڑے افسر ڈاکٹ لیٹرل انٹیس ہو رہے ہیں اس میں ریجرویسن نہیں ہے تو ہمارے بچوں کا بھوی سندھکار میں ڈالنے والی سرکاروں کو آپ کو معاف نہیں کرنا ہے آپ کو دس بیس کلو ان آج کے جھاسے میں نہیں آ رہا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا ڈاکٹر بابا سے بمبیٹ کر جب سمجھنا لکھ رہے تھے اور اس بات پہ چرچہ شروع ہوئی کہ ہمیں اپنی سرکار چننی ہے ووٹ کا دکار کس کو ملنا چاہیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زیادہ تر سمجھنا سبا کے صدر سے ووٹ کا دکار کیول جو انکم ٹیکس پے کرتے ہیں جو گیرنجویٹ ہیں جو بڑے جمیندار ہیں کیول تین کٹیگری کے لوگوں کو ووٹ کا دکار دینا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر بابا سے بمبیٹ کر نے سوچا کہ انہوں نے جو سماجی کی ویبستہ ایسی بنائی جاتیوں میں بات کر ون ویبستہ میں بات کر ایسی ویبستہ بنائی کہ ہمارے لوگوں کو نہ پڑنے کا دکار تھا نہ بیپار کا دکار تھا نہ سمپتنی کا دکار تھا اس لئے ہمارے لوگ نہ گریجویٹ بن پائے نہ بیپار ہی بن پائے نہ انکم ٹیکس پہ ہی بن پائے اس کا مطلب یہ دلیتوں کو پچھڑوں کو آدی واسیوں کو مہلاؤں کو ووٹ کا دکار دینا نہیں چاہتے لیکن ڈاکٹر بابا سے بمبیٹ کر سمیدان سبا کے سامنے اڑ گئے اور اپنے بدھی ویویکس اپنی قابلے سے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ووٹ کا دکار سبی کو ملے گا چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو مزدور ہو یا کسان ہو عورت ہو یا آدمی ہو سب کو ون مین ون ووٹ ون ووٹ ون ویلیو سب کی ووٹ کی قیمت برابر ہوگی اسی لئے مانوبر کانسیرام صاحب کہتے تھے جس کی جتنی سنکہ بھاری اتنی اس کی حصے داری چونکہ وہ ووٹ کی قیمت جانتے تھے اور سماج کو ووٹ کی قیمت کا احساس کرانا چاہتے تھے لیکن ہمارے سماج کے لوگ بابا صاحب کو اس قربانی کو اور مانوبر کانسیرام صاحب کو اس بات کو بھول گئے کہ یہ ووٹ ہی ہے جو سرکاروں کو چنتی ہے لیکن ہمارے لوگ سرکار کی بوتل میں ہجار دو ہجار روپے میں دس بیس کلو آن آج میں اپنی ووٹ بیچ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں وہ نیتہ جن پونجی پتیوں کے پیسے سے آپ کی ووٹ کھریتے ہیں انہیں پونجی پتیوں کے ہاتھوں آپ کے بچوں کے بھوشے کو بیچ دیتے ہیں پورے دیس کو بیچ دیتے ہیں دیس کے سپنوں کو بیچ دیتے ہیں اس لئے اپنی ووٹ کی قیمت کو پہچاننا ہوگا اپنی ووٹ کی قیمت کو پہچاننا ہوگا اب ہم اپنی ووٹ کو سراب کی بوتل میں ہجار دو ہجار روپے میں دس بیس کلو آن آج میں نہیں بیچیں گے اور جن سرکاروں نے ہمارے بچوں سے سکسا مہنگی کر کے سکسا چھین لی ہے ٹھیکے داری پرتھا میں ساری نوکنیاں دے کر ہمارے بچوں سے نوکنیاں چھین لی ہے ہمارے مزدوروں سے ان کے بچوں کے موہ سے ان کے نوالے چھین لیے ہیں ایسی سرکاروں کو اور ایسی پرنکل پارٹیوں کو بھی جواب دینے کا سمیں آ گیا ہے اور وہ جواب ہم دیں گے ہمیں پتا ہے مرنا ایک دن پکا ہے کوئی اجر مرنی ہے سب کو مرنا ہے تو مرنا تو ہمیں بھی ہے پر ایسے ہی نہیں مریں گے اپنے زماج کے اپنے بچوں کے بھوشتے کا ان کے حقادکار کی لڑائی کو انجام تک پہنچائے بینا ہم مرنے والے بھی نہیں ہیں ہم لڑیں گے ہم جتیں گے جائے 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 بھیم جائے جائے بھیم جائے 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 بھیم جائے بھیم